ہیلو ایبری ون ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھی ہوں گے تو آج جو میں ٹپس لے کر آئی ہوں وہ یقیناً آپ سب کو بہت پسند آنے والی ہے آپ سب خوش ہو جائیں گے مارننگ کے ٹائم میں ہم سب لیڈیز کے پاس بہت سارے کام ہوتے ہیں بریک فرسٹ بنانا بچوں کو تیار کرنا اسکول کے لیے گھر کی ڈسٹنگ کرنا اور اس میں اپنے لیے تھوڑا سا سمیں بھی نکالنا تو اگر ڈسٹنگ میں زیادہ سمیں لگ جاتی ہے تو پھر ہم اور کام میں بھی لیٹ ہو جاتے ہیں جس وجہ سے ہمارے پاس اپنے لیے سمیں نہیں بچ پاتی ہے جب بھی ڈسٹنگ کرتے ہیں تو ہمیں دو کپڑے لینے ہوتے ہیں ایک تو ہلکا سا گیلہ کپڑا اور ایک سوکھا کپڑا کیونکہ اگر صرف سوکھے کپڑے سے اگر ہم کلیننگ کرتے ہیں تو ڈسٹ اچھے سے کلین نہیں ہوتی ہے اور اگر گیلے کپڑے سے صرف کلین کرے تو وہ ڈسٹ باد میں پیٹ جاتی ہے کیونکہ ابھی گرمی کٹائیو ہے فین ترنت چلانے پڑتے ہیں تو اس میں ڈسٹ چپک جاتے ہیں تو ہمیں دو کپڑے لینے ہی ہوتے ہیں چاہے ہم چیئر کی کلیننگ کریں یا پھر ڈائننگ ڈیول کی یا سینٹر ڈیول کی یا پھر سوپا کی تو اس کے لئے میں چھوٹا سا ٹپس لے کر آئی ہوں جیسے کہ آپ کی سمیہ بچیں گے فٹا فٹ آپ گھر کی کلیننگ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے لینا ہے آپ کو دو سوکس پرانے سوکس لے لیجئے فٹے پرانے ہو یا پھر ایک پیر کے کبھی ہوتا ہے نا کہ گم ہو جاتے ہیں تو ایسے آپ دو سوکس لے لیجئے اور آپ کو دونوں ہاتھ میں پہن لینا ہے تو میں دو سوکس لے لی ہوں اور دونوں ہاتھ میں اس طرح سے پہن لوں گے اور اب لے لینا ہے ہمیں تھوڑا سا پانی کسی بھی برطن میں مگا میں پانی لے لیجئے اور ایک ہاتھ کو گیلا کر لینا ہے گیلا کر کے اور آپ مٹھی بند کریں گے تو جو ایکسٹرا پانی ہے وہ سب نکل جائے گی کیونکہ زیادہ گیلا بھی نہیں رکھنا ہے اور اس کے بعد اب آپ کو جس بھی چیز کی کلیننگ کرنی ہے چاہے چیئر ہو ڈانین ٹیول ہو جس بھی 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 ب سکتے ہیں تو اس کے بھی ڈیلی کلیننگ کرتے ہیں تو اس سے فٹا فٹا کلین کر سکتے ہیں کیونکہ سوکس جو ہے وہ تھوڑے سے رف ہوتے ہیں تو اس سے اگر تھوڑا بہت کچھ گندگی لگا ہوا بھی ہے تو بہت ہی ایزلی کلین ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں مکسر بھی کلین ہو گئی ہے کتنا اچھا ہو گیا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ٹپ پسند آیا ہوں گے پسند آتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا چلیے اگلا ٹپ شیئر کرتی ہوں جب ہم پوری یا کچوری بناتے ہیں تو کئی پر ایسا ہوتا ہے کہ یہ دھیان سے نکل جاتی ہے جو اچھلنا ہوتا ہے نا یعنی جھانجرا وہ دھونا پھول جاتے ہیں پھر فٹاپٹ اس کو ہم دھوتے ہیں اور دھونے کے بعد ترانت اگر تیل میں ہم ڈال دیں تو پھر آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے تیل بہت زیادہ اڑنے لگتی ہے اور اس سے کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے تو ہم اس کو اگر سوکھے کپڑے سے بھی کلین کر دینا تو اس کے بابجود بھی تھوڑا بہت اس میں نمی رہ جاتی ہے اور اس نمی کے قارن ہم گرم تیل میں جب ڈالتے ہیں کرچی کو تو وہ تیل جو ہے نا اڑتی ہے تو یہ بہت زیادہ خطرہ والی بات ہے ہمیں کبھی بھی ایسے رکس نہیں لینا چاہئے تو اس کے لئے میں چھوٹا سا ٹپس بتا رہی ہوں کہ آپ کیا کریں دوسرا جو گیس سٹوپ ہوتی ہے نا آپ اسے آن کر لیجئے یعنی دوسرا چلہ آن کر کے ہلکا سا اس کو آپ کو ہٹ کرنا ہے جرہ سا ہٹ کریں گے اس کے بعد جب آپ گرم تیل میں کرچی کو ڈالیں گے تو وہ بلکل بھی تیل اڑے گی نہیں تو اس سے آپ ہر خطرے سے بچ سکتے ہیں کیونکہ جب تیل اڑتی ہے تو پتہ نہیں فیس پہ لگ جائے یا پھر ہاتھ پہ لگ جائے کیونکہ کام رہتی ہے تو اس وقت اتنا دھیان نہیں رہتا ہے تو ہمیں تھوڑی شی سابدھانی بھرتنی چاہیے ہر کام میں تو اس طرح سے جب آپ پوری یا کچھ بھی بنائیں گے تو آپ ہر پریشانی سے بچے رہیں گے تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ بھی ٹپس پسند آئی ہوگی شلی اگلا ٹپس دیکھ لیتے ہیں تو اگلا ٹپس ہے گیس کو لے کر کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ گیس پر جب کھانا بناتے ہیں تو پہلے برطن کو رکھ دیتے ہیں اس کے بعد گیس آن کرتے ہیں جو کہ بلکل ہی غلط طریقہ ہے اس سے گیس کا فلیم جو ہے وہ دب جاتی ہے اور اسی کاران برنر کے آس پاس سے گیس نکلنے لگتی ہے ہمیں لگتا ہے برنر خراب ہو گیا پھر برنر چینج کرتے ہیں جبکہ ہم برطن رکھ کے اور پھر جا کے گیس آن کرتے ہیں اس پہ جیسے بھی گیس کا فلیم دب جاتی ہے تو ایسا بلکل نہ کریں جب بھی آپ کو کچھ بھی جیسے چاہے بنانی ہے کھانا بنانی ہے تو پہلے آپ گیس آن کر لیں اور اس کے بعد جس بھی برطن کو آپ کو رکھنا ہے وہ رکھیں اس سے بہت ہی اچھے سے فلیم آئے گی اور گیس اچھا کام کرے گا اس سے گیس کی بربادی نہیں ہوگی کیونکہ اگر فلیم دبتی ہے تو برطن ہٹ کم ہوگا گیس تو یوز ہو ہی رہا ہے اتنا ہی لیکن یہ برطن ہٹ کم ہوگا تو اس سے آپ کے گیس بہت زیادہ خرج ہوگی جو گیس مہینہ دن چلتی ہے وہ آپ کے کم چلیں گے دس پندرہ دن اس سے آپ کی پیسے کی بربادی بھی ہوگی تو چھوٹے چھوٹے ٹپس کا ہمیں ضرور یوز کرنا چاہیے اگلا ٹپس ہے کہ جب ہم کوکر میں آلو اوبالتے ہیں بعد میں مجھے یاد آیا کہ میں آپ سب کے شاہد شیئر کروں کیونکہ تھوڑی بہت ہیلپ ہو جاتی ہے اس طرح سے جب ہم آلو اوبالتے ہیں کوکر میں یا پتیلے میں کسی بھی چیز میں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس کے داگ بہت ہی بیٹھ جاتے ہیں اور وہ آسانی سے کلین نہیں ہوتی ہے تو اس کو کلین کرنے کے لیے آپ کو لے لینا ہے ایلمونیوم فوائل جس میں ہم بچوں کا کھانا ریپ کرتے ہیں تو وہ آپ لے کے بول بنا لیجئے اور بول بنانے کے بعد آپ کو اس کو گھسنا ہے اس طرح سے آپ کو نہ ہی ڈیٹرجن لینا ہے نہ ہی کوئی لیکوڈ ایسا کچھ لینا ہے بس ایسے ہی اس کو آپ گھسیے اور آپ دیکھیں گے کہ فٹا فٹ جو بھی داگ بیٹھے ہوئے ہیں آلو بوائل کا وہ ترانت ساف ہو جاتی ہے اگر زیادہ دن کا داگ بیٹھا ہوا ہے بہت زیادہ لگا ہوا ہے کوکریا کسی بھی برطن میں تو تھوڑا سا آپ کو محنت لگے گی تھوڑا ٹائم بھی لگے گا لیکن اگر کم داگ ہے تو بس کچھ ہی منٹوں میں ہو جائے گی اس کو دھولی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے کلین ہو گیا ہے جو تار والی کچھ آتی ہے اس سے جب ہم کلین کرتے ہیں رگڑتے ہیں تو اس کے نشان بن جاتے ہیں برطنوں میں لیکن جب ایلمونیوم فوائل سے گستے ہیں تو نشان نہیں بنتے ہیں اور بہت اچھے سے کلین بھی ہو جاتی ہے اگلا ٹپس ہے مکسر جب ہم یوز کرتے ہیں تو اس کو کچن سلیب پر ہی رکھتے ہیں پر جب سلیب کی کلیننگ کرتے ہیں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس کا وائر کرڈ جو ہے نا جو اس کا کرڈ ہوتا ہے وہ گیلا ہو جاتا ہے پھر اگر کبھی دھیان نہیں رہا یوز کرنے چلتے ہیں تو اس میں سے کرنڈ بھی آتی ہے اور یہ خطرہ بھی ہے تو اس کے لئے میں چھوٹا سا ٹپس لے کر آئے ہوں جسے کہ آپ خطرے سے بس سکتے ہیں اور جب آپ کو یوز کرنا ہے تب یوز کیجئے باقی یہ وائر جو ہے وہ ایک جگہ اکٹھا بھی رہے گی تو اس کے لئے آپ کو لے لینا ہے جولری پرس بڑا چھوٹا جیسا بھی آپ کے پاس ہو جولری پرس آپ وہ لے سکتے ہیں تو یہ جو میرا کرنا ہے آپ لے لیجئے ڈبل ٹیپ اور ڈبل ٹیپ لے کے جہاں پہ آپ لگاتے ہیں مکسر کو جہاں پہ بوڑ ہے وہی کے آس پاس آپ اس طرح سے دیبار پر لگا دیجئے اور لگا کے اور اس کو اسی میں سیٹ کر دیجئے بیک کو اور اب جو بھی وائر ہے مکسر کے اس وائر کو اکٹھا کر لیجئے آپ آپ چاہے تو وائر میں ایک کوئی الاسٹک والی روبر یا پھر جو بال میں لگاتے ہیں وہی آپ لگا دیجئے اور نہیں تو ایسے بھی رکھ سکتے ہیں تو اس طرح ایسے میں بیک میں رکھ دی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہی کٹھا ہو گیا ہے سارا اب اس سے جب بھی ہم کچن کی کلیننگ کریں گے تو پانی ٹچ نہیں ہوگا جس سے کی کرنٹ لگنے کا بھی خطرہ نہیں رہے گا اور جب یوز کرنا ہے تو آپ نکال لیجئے دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے سارے بائر ایک جگہ ہی کٹھے ہو گئے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ٹپس پسند آئی ہوگی پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے چینل پہلی بار آیا ہے تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے آپ پھر ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں اگلے ٹپس سینٹرکس کے ساتھ تب تک کے لئے با بائی